اسلام علیکم کلاس فیب سبجیکٹ ایم پیس میکس آج کا پروورب ہے بی اونسٹ ڈے ہیں سچا ڈے فور جولائی ڈو تاؤزن ٹوئنٹی آج کا ہمارک ڈاز کے ہمارک ڈیفائن 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 ایکیوٹ اینگل کلاس وک نمبر ٹو آج ہم نے نیو سٹارٹ کے لیٹر نمبر سیون ایکسسائز سیون پوائنٹ ون کریں جو کہ آپ کے پاس کے اون بو اس لیے ہم آپ کی بک سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جو دیکھیں چپٹر نمبر سیون ہماری پاس کیا ہے جو مائٹری ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیج نمبر 101 پر آپ کے پاس ایکسرسائز 7.1 ایکسرسائز 7.1 کا ایک کوسن آپ کے پاس ایڈنٹیفائن ڈرائٹ ایکس اینگل اس حلیت میں نے یہاں پہ لکھیا تو آپ کی بکز تو نیو ہیں آپ کی بکز پر سیمپل یہ اینگل دروے میں آپ نے ان اینکل کے نیچے کیا لکھنے ہیں نیم لکھنے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون پر دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے Right Angle اب آپ کو کیسے پتہ چلا یہ Right Angle ہے دیکھیں یہ ایک Straight Line ہے اور جو بھی Angle آپ کے پاس ہوگا جو بلکل سیدھا 90 کا Angle بنائے گا آپ کے پاس diğer Care جو بلکل Straight آپ کو اوپر Angle جا رہا ہوگا وہ آپ کے پاس کہ ہوگا Right Angle نیکس آجاتے ہیں ہم آپ کے کس پر Obbuse Angle پہ Obbuse Angle آپ کو کیسے پتہ چلی گا یہ دیکھیں Obbuse Angle کی ملافظ Definition مجود ہے and obtuse angle because its measure 120 degree is greater than 90 degree and less than 180 degree اب آپ اس کو measure کرو گے یہاں اپنی d رکھو گے کہ یہ کیا ہوگا آپ کے پاس 120 سے بڑا ہوگا اور کیا ہوگا less than 180 degree یعنی کہ 90 ہمارے پاس سیدھا بنتا ہے آپ دیکھیں یہ 90 سیدھا بن رہا ہے اور یہ ہمارا angle یہاں آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا 120 سے زیادہ اور 180 جو یہاں پہ یوں بنے گا اور 180 سے یہ کیا ہوگا sorry 180 یوں straight بنے گا 180 سے یہ کیا ہوگا کم ہوگا تو یہ ہمارے پاس کیا کرلائے گا obtuse angle next میرے پاس کی acute angle acute angle ہمارے پاس کیا ہے right side is an acute angle because its measure is less than 90 degree اب یہ دیکھیں 90 degree ہمارے پاس یوں بنتا ہے جیسے یہ اوپر بنا ہوئے اب آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بن رہا ہے 90 سے کم تو 90 degree سے کم angle جو بھی 45 کو 50 کو 60 کو وہ سارے ہمارے پاس کیا ہوں گے acute angle ہوں گے next ہمارے پاس کی reflex angle یہ دیکھیں definition موجود ہے is a reflex angle because its measure is 225 which is greater than 180 and less than 360 360 ہمارے پاس کیا بنے گا یہاں سے start ہوگے پورا circle لے گے جب یہاں آئے گا تو یہ کیا ہوتا ہے 360 اور جب ہمارے پاس برکل سیدھی لائن آجا یہ ہمارے پاس کیا ہوتی 180 degree اب جب reflex angle ہے یہ کہ ہمارے پاس 180 degree سے زیادہ اور 225 کے بنے گا ٹھیک ہے یہ آپ اپنی D رکھ کے اس کو measure کریں آپ کے پاس دیکھیں 225 آئے گا next میرے پاس کیا straight angle جو بلکل کیا ہوگا 180 کا بنے گا یہ دیکھیں بلکل اس کی shape دیکھیں بلکل کیا اب straight ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا straight angle next میرے پاس کیا جاتا ہے acute angle یہ دیکھیں again acute angle آگیا اب آپ اس کی measurement کریں تو یہ ہمارے پاس کیا 90 یوں بنتا ہے less than یہ کیا 90 تو یہ ہمارے پاس کیا گیا acute angle next پہ number 102 پہ آئیں again آپ یہ دیکھیں shape ہمارے پاس 90 کا angle بن رہا ہے ہمارے پاس کیا گیا right angle یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا اور ہے reflex angle ہمارے پاس کیا بنتا ہے 225 یعنی کہ greater than 180 and less than 360 تو میرے پاس کیا بن رہا ہے reflex angle اور یہ دیکھیں obtuse angle ہے ہمارے پاس کیا greater than 90 degree and less than 180 تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا 120 110 کے near about تو یہ ہمارے پاس کیا بن رہا ہے obtuse angle اور یہ دیکھیں بلکل straight یعنی کہ 0 سے start ہو کے 180 جو بجائے گا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا straight angle آپ نے اب کیا کرنا ہے اپنی books open کریں گے آپ جن کے پاس new books ہے وہ کیا کریں گے page number 101 open کریں گے exercise 7.1 open کریں گے یہاں پہ آج کی date put کریں گے میں نے یہاں کلاسور کلک ہے آپ لوگ یہاں کلاسور کلکھنے کے ساتھ کیا کروگے آج کی date بھی put کروگے آج کی date ہمارے پاس کیا ہے 4th July day کے Saturday اور آپ اسی طرح new track کے اندر ان angles کے کیا رکھوگے name ڈکھوگے اس page number 101 پہ بھی اور 4 آپ کے پاس diagram page number 102 پہ مجود ہے ان دونوں پیجز کے آپ کیا کروگے diagrams کے names لکھیں گے next آجت ہے آپ کے homework task کی طرف جو کہ ہمارے پاس define acute angle یہ آپ کی بک میں بھی definition مجود ہے اور میں یہاں پہ بھی لکھی ہوئے the angle whose measure is less than 90 degree is called acute angle for example angle ABC equals to 45 degree یہ دیکھیں میں نے draw کے ہوئی اسی طرح آپ نے بھی example draw کرنی ہے اور اس definition کو آپ نے learn کرنا ہے یعنی کہ وہ angle جو کہ کیا ہے 90 سے کام ہوگی اس کو ہم کیا کہتے ہیں acute angle thank you موسیقی